دوستو آپ نے سوشل میڈیا پر ایسے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سال دو ازار پنچیس میں سورس سے ایک بیعت خطرناک توفان جسے سولر سٹوم کہا جاتا ہے وہ دھرتی کی اور آنے والا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ توفان اتنا طاقتور ہوگا کہ پوری انسانی سبیتائی خطرے میں پڑ سکتی ہے پر کیا واقعی میں ایسا کچھ ہونے والا ہے کیا واقعی میں سورس سے آنے والا یہ سولر سٹوم ہمیں پوری طرح تباہ کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں گے اور سب سے ضروری بات کیا ناسا نے سچ میں ایسا کوئی الڈزاری کیا ہے تو آج ہم اسی سولر سٹوم کے پیچھے کی سچائی کو سمجھنے والے ہیں ہم جانیں گے کہ اس دعوے میں آخر کتنی سچائی ہے تو چلیے بینہ دیری کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھو یہ تو سچ ہے کہ دو ازار پچیس میں ایک سولر سٹوم درتی پر آئے گا پر ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اتیاس میں پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے پر ابھی جو سولر سٹوم آنے والا ہے یہ اب تک آ چکے سبھی سٹوم میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اب تک آئے سب سے زیادہ طوائی مچانے والا ہے لیکن سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو بھی سولر سٹوم آئے ہیں وہ ہمارا کچھ بھی کیوں نہیں بگاڑ پائے تو دیکھو ان سٹوم سے زیادہ بڑا نقصان اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہماری جو ارث ہے اس کا جو میکنیٹک فیلڈ ہے اس نے پہلے ہی ان سولر سٹوم کی پاور کو کم کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ زیادہ بڑا نقصان نہیں کر پائے لیکن ہاں چھوٹی موٹی دکت ضرور ہوئی تھی جیسے کمیونکیشن کے کچھ دیوائسز میں فالٹ آ گئے تھے لیکن کوئی ایسی بڑی تباہی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ سولر سٹوم سے ڈرنے لگیں لیکن اب 2025 میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو واقعی میں ڈر آنے والا ہے کیونکہ ناسا کے اکارڈنگ ہماری دھرتی کی جو میکنیٹک فیلڈ ہے وہ بھی اب ہمیں نہیں بچا پائے گی پر کیوں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو چلنا پڑے گا سورج پر لیکن سپیس سوٹ پہن کر چلنا دیکھو ہر گیارہ سال میں ایک سولر سٹوم سورج سے دھرتی کی طرف آتا ہے اور اس کا ریزن ہے سورج کی میکنیٹک فیلڈ میں ہونے والے چینجز ہر گیارہ سال میں سورج کی جو میکنیٹک فیلڈ ہے وہ کمپلیٹلی فلیپ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سورج کی ستے پر بہت ساری سولر ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اور ان سولر ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ایک کنڈیشن کریئٹ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے سولر میکزیمم آگر سیمپل کہیں تو سولر میکزیمم ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں سورج کی میکنیٹک فیلڈ اپنے سب سے سٹرونگیسٹ اور ڈیس آرڈ پوائنٹ پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک سولر میکزیمم دھرتی کی طرف آتا ہے جس کی سپیڈ لگبگ 20 سے لے کر 2000 کلومیٹر پر سیکنڈ تک ہوتی ہے لگبگ ایک روکٹ کی جتنی تو یہ تو تھا پورا کونسٹرپ کی آخر سورج پر ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سولر سٹرونگ دھرتی کی اور آتے ہیں دیکھو سال 1859 میں بھی ایک ایسا ہی پاورفل سولر سٹرونگ دھرتی پر آیا تھا اور اس ٹائم سے لوگوں کے پاس آج جتنی ایڈوانس ٹیکنولوجی نہیں تھی جس سے وہ اس سولر سٹرونگ کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ لگا پاتے اور اسی وجہ سے اس سولر سٹرونگ نے اردھ پر اچھی خاصی تبائی مچائی تھی اب آپ کو لگ رہا ہوگا دھرتی بہت زیادہ گرم ہوگی ہوگی سب کو جل کر راک ہو گیا ہوگا تو دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا یہ سب تو بس ہولیوڈ کی فلموں میں ہی ہوتا ہے دیکھو اس سمیں جب سولر سٹرونگ آیا تھا تو رات کے ٹائم اتنی زیادہ روچنی ہو گئی تھی کہ بہت سی جگہ پر جو لوگ مائنس میں کام کر رہے تھے وہ رات میں ایک بجے اٹھ گئی یہ سوچ کر کے صبح ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ کام پر لگ گئے اس ٹائم جو ٹیلی گراف سسٹم تھے جن کا یوز کمیونکیشن کیلئے کیا جاتا تھا وہ بینا الیکٹرکل سپلائے کے اپنے آپ چلنے لگے ایک دیش سے دوسرے دیش اپنے آپ میسج جا رہے تھے ریسیو ہو رہے تھے جبکہ ان مشینوں کو کوئی چلا بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی وہ سپلائے سے جڑی تھی سارے الیکٹرونگ ڈیوائسز میں آٹومیٹکلی کرنٹ آ رہا تھا اور ان بجلی کے جھٹکوں کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہسپیٹل پہنچ گئے تھے پورا الیکٹریکل سسٹم ڈیمیج ہو گیا تھا کہیں پر بھی بجلی نہیں تھی اور اسی بجلی کی کمی کی وجہ سے ہسپیٹل میں بھی لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس سمیں جو بھی ٹیکنولوجی کی چیزیں تھیں ان سب نے کام کرنا بند کر دیا تھا ان سب گھٹناوں کی وجہ سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آکر ہو گیا رہا ہے سب لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے لیکن یہ تو تھی 1859 کی بات پر سوچئے 2025 میں جب ہماری لایف پوری طرح سے الیکٹرسٹی پر اور ایڈوانس ٹیکنولوجی پر ڈیپینڈ ہے تب اگر سولر سٹوم آتا ہے اور ایسی تباہی مستی ہے تو ہمارا کیا ہوگا دیکھو دھرتی کے چارتوں طرف قریب 5000 سے زیادہ چھوٹی بڑی سیٹلائٹس ہیں اور جب سولر سٹوم آئے گا تو یہ سیٹلائٹ کام کرنا بند کر دیں گی انٹرنیٹ تھپ ہو جائے گا جی پی ایس بند ہو جائے گا سارا کمیونکیشن سب ختم اور ان میں سے بہت سی سیٹلائٹ تو اپنا کنٹرول ہو کر دھرتی پر گرنے لگیں گی جس سے دھرتی پر بڑے بڑے دھماکے ہوں گے اور میں آپ کو بتا دوں اگر ایک چھوٹی سیٹلائٹ بھی دھرتی کے کسی بھی اس سے پر گرتی ہے تو وہ وہاں کے آس پاس کے دو شہر تباہ کر دے گی تو سوچو جب آسمان سے پانچ ہزار سیٹلائٹ گریں گی تب کیا ہوگا نہ میٹرو چلے گی نہ بلٹرین آپ کہیں آنے جانے کے لائک نہیں رہو گے کیونکہ آسمان سے سیٹلائٹ گر رہی ہوں گی آپ اپنے کسی بھی ڈیویس کو چھو تک نہیں پاؤ گے کیونکہ اس میں کرینٹ دوڑ رہا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی بات تو یہ ہے کہ جب سولر سٹوم دھرتی کے اوربٹ میں گسے گا تو اس کی کرنوں کی وجہ سے جو ریڈیشن پھیلے گا اس کی وجہ سے انسانوں کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہو جائیں گی بہت سارے لوگوں کو سکن کینسر ہو جائے گا اب آپ بول رہے ہوگے کہ بھائی بس کرو کتنا ڈراؤ گے تو چلو اب میں آپ کو ایک انٹرسنگ بات بتاتا ہوں دوستو کیا آپ کو پتا ہے سال 2014 میں بھی ناسا نے اسی طرح کے ایک سولر سٹوم کا پریڈکشن کیا تھا اور ایسا نہیں ہے کہ وہ پریڈکشن گلت تھا سولر سٹوم سچ میں آیا تھا لیکن سوچ کے بتاؤ گی کیا آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں ایسا کچھ بھی ہوا تھا کہ سیٹلٹ دھرتی پر گرنے لگی ہو چیزوں میں کرنٹ آنے لگا ہو نہیں نا کیونکہ ریال میں ایسا کچھ بھی ہوا ہی نہیں تھا یہ بات ضرور ہے کہ 2014 میں سولر سٹوم آیا تھا پر وہ کم پاورفل تھا اس لئے وہ زیادہ نقصہ نہیں کر پایا اب آپ بول رہے ہوگے کہ سولر سٹوم آئے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے بچنا کیسے ہے یہ بھی تو بتاؤ تو دیکھو اس سے بچنے کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے کسی بھی الیکٹرونی ڈیوائس کو چھونا نہیں ہے اور سبھی الیکٹرونی ڈیوائس کو پاور سے ڈسکنیک کر دینا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں تو ایک بات تو تیہ ہے کہ ہمارا جو سپیس ہے وہ بہت انیکسپیکٹڈ ہے جو سورج ہے جس کی وجہ سے دھرتی پر جیون ہے ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے فیوچر میں دھرتی پر تبائی آ جائے اور ایسی کنڈیشن میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ہم بس اوپر والے سے پراتھنا کر پائیں گے اور کچھ نہیں لیکن فلال ابھی آپ کے ہاتھ میں یہ فون ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور ایسی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا جس سے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہم جلدی ملیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی جیہن